رامائن کے بعد کیا ہوا حنوان جی کے ساتھ حنوان جی ان ساتھ چرنجیویوں میں سے ایک ہیں جن کو وہ رام کے ساتھ جانا چاہتے تھے پر وہ پہلے سے چرنجیوی تھے یعنی پیدائیشی چرنجیوی تھے یا انہیں کچھ وردان ملا ان کو بہت سارے وردان ملے جیسے آپ حنوان چالیسہ میں آگے جاتے ہیں تو حنوان جی جب بال روپ میں تھے تو ان کو لگا کہ سورج جو ہے وہ پھل ہے وہ اڑے گئے اس کو کھانے اور شکتی شالی تو بہت تھے وائیو پتر تھے شیو آفتار تھے تو شکتی تو اتھا تھی جب وہ اڑے کھانے کے لیے یہ انٹرسٹنگ بات ہے ہمارے حنوان چالیسہ میں جو distance لکھا آردھ اور سن کا it is very very close to the real distance between آردھ اور سن اور ہم حنوان چالیسہ کب سے پڑھ رہے ہیں تو حنوان اڑے اس کو کھانے کے لیے اور ان کو روکنے کے لیے اندری نے اپنا سب سے strong weapon اپنا سب سے strong astre چلایا اس کو وجھ رکھے تھے وہ ایک دوسرے رشی تھے ددیچی کر کے ان کے بون سے بنا ہوا ہے دوسرے راکشہ اس کو مارنے کے لیے وہ توٹ ہی نہیں سکتا آپ یہ سمجھ لیجئے کیاپٹن آمریکہ کا ٹائٹینیوم والا شیلڈ ہے وہ it cannot be broken اس سے حنوان پہ حملہ کر دیئے گئے اور حنوان کے چہرے پہ چھوٹ لگی اور مرچت ہو کے نیچے گر گئے حنوان ہے وائیو پتر ہے تو وائیو ناراض ہو گئے تو انہوں نے پوری دنیا کی ہوا روک دی سب مرنے لگ گئے اس سمیں وائیو جو وائیو دیو تھے ان کو شاند کرنے کے لیے سب بھگوانوں نے ان کو الگ الگ وردان دیئے جو دے سکتا تھا سب نے الگ الگ وردان دیئے ان سب وردانوں کا مل کے اور برمہ جی آئے اور برمہ جی نے بولا کہ تم امر رہو گے تو اگر وائیو کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہارے جانے سے کبھی نہیں جاؤ لیکن ساتھ میں وہ چھوٹے تھے تو ان کو سمجھ نہیں تھی صحیح اور غلط کی اس لئے ساتھ میں یہ بھی دیا گیا کہ تم ابھی بھول جاؤ گے سب کچھ تم کو یاد تب آئے گا جب رام آئیں گے رام سے مل کے تم کو یاد تمہاری شکتیاں ساری یاد آئیں گے اس کے پہلے تم اپنی شکتیاں پھر رام آئے ان کو پوری یاد دلا گیا ان کا پرپس رام کے ساتھ جو ان کا پرپس تھا وہ تھا راون کو ہرانا لیکن اور وہاں رام کا پرپس ختم ہوتا ہے جو جو پیس لانا تھا یا جو بیلنس لانا تھا ورل میں ارتھ میں وہ وشنو کے اوتار رام کا کام وہی تھا وہ کر کے رام رات جمع کر لیکن حنومان جی کا جو جو پرپس ہے وہ ایک نہیں ہے حنومان جی کے بہت سارے پرپس ہیں حنومان جی ایک بار شیف جی سے بھی لڑے ہیں حنومان جی گرون جو ہے وشنو جی کا واہن اس کو ریس مہر آ کے اس کا بھی گھمان توڑے ہیں حنومان جی شیف جی سے لڑتے سامنے ان کا ترشول نگل گئے تھے گسے سے اور یہ سب رام جی کے آنے پہلے ہو گیا تھا حنومان جی ایک بار صدرشن چکر کھا گئے تھے گسے سے تو حنومان جی کا ذکر مہابھارت میں بھی آتا ہے تو یہ بڑا انٹریسٹنگ سا اور کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کرشن اور ارجن گئے تھے حنومان جی کے بس حنومان جی ہم کو وہ علیب کہانی معلوم ہے مہابھارت کی جب بھیم ان سے جنگل میں تو ان کی کئی سدھیوں میں سے حنومان جی کی سدھی تھی کہ وہ جب چاہیں اپنا وجہ اتنا بڑھا لیں اور جب چاہیں جتنا گھٹا لیں تو وہ پونچ نہیں اٹھا پہ یہ تو معلوم ہے اب وہ کہاں رہتے تھے وہاں بھیم کو پتہ چل گیا تھا تو بھیم نے بولا کہ ہمارا پانڈو کی جو سینہ ہے تھوڑی کمزور ہے حنومان جی کی مدد مانتے ہیں تو یہ لوگ ہیں حنومان جی بس کہ آپ ہمارے سائیڈ سے لڑی ہے تو حنومان جی بولے کہ اگر میں آپ کے طرف سے لڑوں گا تو مہا بھارت کا پورا پرپس ڈیفیٹ ہو جائے گا کیونکہ میں اتروں گا تو گیم ہوور ہو جائے گا لیکن آپ آئے ہیں تو میں آپ کو کھالی ہاتھ بھی نہیں لوٹا ہوں ارجن میں آپ کے رتھ کے فلیگ پہ بیٹھ جاتا ہوں ایز ای سیمبل تو آپ کبھی بھی دیکھیں گے ایسی کوئی بھی تصویر جس میں ارجن ہے اور سارتھی کرشن ہے ان میں ایک فلیگ لگا رہا تھا اور فلیگ میں ہنومان بنے رہتے ہیں جو کی بیٹھے ہوتے ہیں گھٹنے کے بل بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد جب یہ وار چال ہوا تو ارجن ایک تیر چلاتے تھے اور کرن کا جو رت تھا وہ کئی فیٹ پیچھے چلا جاتا تھا پھر کرن ایک تیر چلاتے تھے تو ارجن کا دو تین انچ پیچھے جاتا تھا اور کرشن تاریف کرتے تھے کرن کی کیا تیر چلا ہے ارجن میں عرشہ بھاونا رہی ہے ہمیشہ سے کہانیوں میں بھی تو ارجن کو لگتا تھا میں مارتا ہوں بیس فیٹ پیچھے جاتا ہے وہ مارتے ہیں میں دو انچ پیچھے ہل جاتا ہوں تو یہ تاریف کرنا تین چار بارے سا ہو گیا تو ارجن بلکل بفر گئے اور کرشن کو بولے آپ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا آپ دیکھیں کہ میں کہاں بھیجتا ہوں وہ اتنا سا ہلا دیتا آپ اس کی تاریف کرتے تو کرشن بھاوان بولے کہ ارے نادان وہ جس رت کو ہلا رہا نا اس میں حنمان بیٹھے ہوئے تیرے کو میرے وہ حنمان کو ہلا دے رہا ہے تو تو سوچ کی اگر حنمان نہیں ہوتے تو کہاں جاتا تو تو حنمان وہاں بھی رہے ہیں اور حنمان کی گاتھا تو کلکی کے ساتھ ختم ہوگی حنمان تو کلی اور کلکی کا ید دوگا تب پھر آئیں گے تو یہ ساتو چی رنجیویوں کا پورا جو مشن ہے جو پرپس ہے وہاں ختم ہو